اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کرونوں درود نبی آخر زمان احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی و تیت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آج پر صلی اللہ میں اپنے تمام دیکھنے والے تمام چاہنے والے تمام اہلِ شوق پاکستان اہلِ شوق پنجاب اور بالعموم ظلہ بجرات سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی شوقی نظرات ہیں دوستو تحصیل خاریاں کا ایک مشہور قصبہ ہنج وہاں سے برائرہ صاحب کی خدمت میں آذر ہوں دوستو میں اس وقت استاد چودی ابو بکر گرزار اور گوگی پہلوان مرہوم اس پارٹی سے تعلق اور ان کے فرزان استاد چودی ابو بکر گرزار ان کے شاگر چودی عرفان آفانج میں ان کے چھت پر ان کے ڈیرے پر موجود ہوں دوستو آپ میرے ہاتھ میں یہ تینوں عرفان کے ہاتھ میں بھی کبوتر ہے میرے ہاتھ میں بھی ہے استرناجی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دوستو چودی گرزار اور گوگی پہلوان کی کچھ چند یادیں ایسی ہیں کہ وہ کیسی بریٹ چھوڑ کے گئے ایک ایسا ورثہ چھوڑ کے گئے کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں ان کے یہ کبوتر ان کی ان یادوں کو زندہ کیے ہوئے ہیں تو دوستو ان کے گھر کی ڈان بریٹ کے کبوتر جنہوں نے بڑی شورت کمائی ان کے پاس بھی یہ کبوتر اٹھے رہے اور آج یہ کبوتر میں آپ کو تحصیل کھاریاں کے قصبہ آنچ سے دکھا رہا ہوں اور استاد جی کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں دوستو آپ کی زندگی کے جو بھی شباجات ہوتے ہیں انسان کوئی نہ کوئی عوامل اپنے پیسے ایسے چھوڑ جاتا ہے جیسے میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں اپنے شہر سے استاد چودی محمد انور نمبر درہ گراری گجرات کا کہ انہوں نے بھی چند ایسے نقوش چھوڑے ہیں آپ کے فن کے حوالے سے کہ اگر ہم انہیں بلانا بھی چاہیں تو نہیں بلا سکتے اسی طرح یہ ڈان بریٹ کے کبوتر اس سے پہلے بھی شاید آپ نے ان کبوتوں کا شوق کیا ہوگا مگر آج میں خصوصی طور پہ آپ کو ان کی یہ بریڈر کبوتر جو ہیں اور انہی کبوتوں نے آگے چولی ارفان اپنج ان کی چھت پہ پر فارم کیا ہے انہوں نے ان کبوتوں کو کراسوں میں ڈال کے آگے ان کی بریڈ لے کے پھر اپنے پروازی کبوتر تیار کیے تو آئیے دوستو پہلا کبوتر وہ ہیرہ آپ کو دکھا رہا ہے میرے ہاتھ میں آئی ہے میں کوشش کروں گا دوستو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا مضمون ضرور ہے میں کبوتر پرور نہیں ہوں مگر میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو میں ان کبوتوں کا شوق اچھے طریقے سے کرواؤں یہ آپ ان کبوتوں کا کنڈا بھی دیکھ رہے ہیں ان کے بغل کے پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بناوٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کلر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیڈیو کلیر میں آ رہے ہیں کیوں ہے؟ آزا بیڈیو کلیر میں آ رہے ہیں وائی فا ہے نا موسیقا دے نا تو دوستو اب یہ اکثر یہ ہوتا ہے بھیجنی تھی نہیں چلی گی گریج اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس وقت نیٹ میں پرابلم ہو اس کے سگنل صحیح نہ آ رہے ہوں تو تب تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے تو یہ وہ کبوٹر ہیں دوستو اسی طرح آپ اس کبوٹر کی آنکھ دیکھیں موسیقا دے تا نگنけれب موسیقا ساپ آنکھ ساپ آنکھ thats نه میں آ nhân آپ کو دیکھا Prep دی یہ وہ کبوتر ہیں دوستو ان کی آپ شکل شبات بھی دیکھیں ان کے رنگ بھی دیکھیں اس کی آپ نے آنکھ بھی دیکھی اس کبوتر کی اس طرح ان کے پنجے دیکھیں ان کی دمیں دیکھیں ان کبوتروں کی اسی طرح ناجی بھائی کے آج میں بھی ایک کبوتر ہے پہلے سامنے میں جا گیا ہے سامنے میں چھتی کر رہے ہیں اے بھی جو ڈان کو بوتر ہے جی میرا بھی سیگنل دی بجاتا ہوں دائب سیگنل دی بجاتا ہوں دیکھیں سامنے میں چھتی کرنے میں چھتی کرنے میں ایک کنڈا لاکھ پہلے میں چھتے ہیں یہ نہیں کرنے میں چھتی کردے consistency پہلے میں چھتی کرنے میں چھتے ہیں جاکت بھئی یہ سگنلز کا مسئلہ ہوتا ہے موبایل میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اکثر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے ایسے بس ٹھیک ہے ملے زیادہ ہے ملکم اسلام علیکم بھئی تونہو سلام علیکم جی ملکم اسلام علیکم جی یہ بھی ایک اور کبوٹر ہے دوستو یہ بھی اسی بریٹ سے اسی سنف سے اس کا ٹلنگ سگنلز میرے خیال میں کم ہے اس وجہ سے شاید آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہو رہی ہوگی تو سگنل کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہوتی ہے یہ بھی اسی ڈان بریٹ سے ٹلک ان کبوٹروں کا بھی یہ جو کبوٹر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو یار اپنے کسے موبایل دے کھول کے دیکھو اسی طرح اس کا کندہ دیکھیں آپ اس کبوٹر کا بھی کندہ آپ دیکھیں اس کی بناوٹ چیک کریں اس کی آٹھویں نومی دسویں کلی آپ دیکھیں اسی طرح ان کے بغل کے پروں کا آپ دیکھیں تو دوستو یہ کمی ہوتی ہے بساوقات جو ہوتا ہے سگنل کی کمی کی وجہ سے ان کبوٹروں کی خوبی اگر آپ دیکھیں تو مجھے جو چیز نظر آئی آج میں نے بڑا بغور ان کا متعلق کر رہا ہوں کہ ان کو دونوں کندوں کے جو کلر ہیں اسی طرح دم کا جو کلر ہے وہ ایک جیسا ہے یہ دوسرا کبوٹر میں آپ کو دیکھا رہا ہوں آپ نے اس کا پہلے بائیں کندہ اب اس کا دائیں کندہ آپ دیکھیں اس طرح ان کے بغل کے پر آپ دیکھیں یہ میں ان کو نیچے سے خوب دبا رہا ہوں یہ بغل کے پروں میں کوئی خلا نہیں آ رہی یہ دیکھیں آپ اسی طرح اس کبوٹر کی آنکھ بھی دیکھیں آپ پنجے دیکھیں اس کے اس طرح اس کی دوم دیکھیں اس کبوٹر کی بھی دوم دیکھیں آپ یہ دیکھیں ماشا اللہ یہ بھی دوستوں استاد چوڑی گلزار اور گوگی پہلوان مظہم ان کی گار کے یہ گولڈن کبوٹر جو ہیں یہ پہلے میں نے آپ کو ان کے جو دو تین کبوٹر ہم نے دکھائیں یہ ان کی ڈان بریڈ کے کبوٹر ہیں یہ انشاءاللہ کبھی ابو بکر سے مراقعات ہوئی تو ان سے پوچھیں گے یہ بڑے اچھے کبوٹر بنے ہوئے ہیں ان کی ریزرڈ بھی اچھے ہیں ان کی واپسیاں بھی اچھی ہیں کرانے 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 پیدا ہے اچھے ہیں کندوہ چاہش میاں میاں اللہ جی بھی اچھا شعب کراتے ہیں کموتر پکڑ کر لیا کر پھالیا جی لیا کر بھائی آپ کے کیا حال ہیں ٹھیک ہے آپ دو سوب یہ لڑکا جو ہے پھالیا بانڈی باؤدین سے اس کا تعلق ہے میرے بیس ٹرینڈ میں سے آیا میرے خیال میں میری شاہد ہی کوئی ویڈیو جو اس کی نظر سے نہ گزری اور یہ اسے بیٹھ کے نہ دیکھتا ہو اور میرے خیال میں جو پہلے کمنٹس آتے ہیں ان کے پہلے ٹاپ موس کمنٹوں میں لیا کرت کا کمنٹ ہوتا ہے موچھے والے یہ دو سو ایک موچھے والی بریٹ کے نام سے بھی استاد جی کے گھر کی بریٹ تھی یہ گولڈن کموتر ہیں اس کموتر کو بھی آپ دیکھیں بڑے مضبوط کموتر ہیں یہ اس کموتر کو آپ دیکھیں اس کا کنڈا دیکھیں آپ یہ دوستو اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر بریٹ کے کموتر کو اتنا نہیں آٹھ میں لیا جاتا ہوں انہیں نہیں پکڑا جاتا اس وجہ سے کموتر ذرا تنگ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ موقع مل رہا ہے پھر شاید زندگی میں موقع نہ ملے تو استاد جی کی یادیں دوستو کموتر کی صورت میں آج تازہ کر رہے ہیں سمدر بھئی کیا آل ہیں ٹھیک ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے یار تو لیاقت بھئی میری اس ویڈیو کو آپ گروپوں میں بھی شیئر کیا کریں تاکہ تمام دوست حباب کو اچھا اور بیتین شوق جو ہے میری کوشش ہوتی ہے دوستو کہ میں جہاں بھی جاؤں آپ کو پروازی کموتر کرم آمنے استاد آشک حسین کے آپ کو زیرہ پلس ایک کموتر تھے ان کے بڑے اچھی ان کی بریڈ ہے ان کے بریڈر کموتر بھی ہم نے آپ کو دکھائے پھر جو ان کموتوں نے پرفارم کیا آپ کو پروازی کموتر بھی مینے آپ کے محادت ہیں آپ کو پروازی کموتر کریں آپ کو پروازی کموتر کریں ایک اوہ آپ خیال نیتری کو تو آئیے دوستو اراب آپ کو ان کبوتوں کا کچھ تھوڑا سا اجتماعی شوق روانے جا رہا ہے ویڈیو بنا رہا ہے ہاں اوہ جی تو آنکو بوتوگاندر جی جڑے آچ پڑک اتھا من اندر جاہاں دے بیا اندر اتھے جاندے بیا نہیں نہیں اندر ہی رین دے اندر ہی رین دے اس پینجرے چاہیے دو طرح اکڑو اس پینجرے چاہیے بوبا باندھ کارکے وہ پھاڑکے اکڑو نا تسی لا آجی 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 بڑے نہیں آجی 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 گولڈن رائل کر جانا گا ایک اندر کسنا جان رہا ہے اندر کسنا میں جانا ہے اندر کسنا میں جانا ہے انچنا میں نے بندی آیا انجا نہیں بندی آیا بیٹی بس بڑے ہے کیسے بڑے لای بڑے لای بڑے لے اتری اٹھے کیا موسیقا 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 پھاڑ گئے نہیں وہاں نہیں یار میں وہ پیر ساوجہ رہاں میں نے یہاں آئی کنجھ رہاں دو چنگہ یہاں مطلب ہے پیجن سپورٹس میکنی میں کامرہ میں نہیں ربار جی تو آپ کو جائزہ چلتے ہیں آپ کی یہ درامہ جائے رکھے ہو جی اللہ حافظ جی